سبحان اللہ ازر کیا ہے اگر ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر چکر آ رہا ہے بلکہ فقہ نے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرین میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی سہارے سے اپنے آپ کو پکڑ لیں آپ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے لیکن قیام فرض ہے تو حتیل امکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے بعض خواتین اس لیے نہیں کھڑے ہوتی ہیں کہ مرد بھی گزر رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے تو یہ شریع عذر نہیں ہے تو اگر مرد وہاں سے گزر بھی رہے ہو تو بھی فرض نماز عورت نے بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی کہیں بھی یا یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے اس لیے کہ جو دو پاؤ رکھنے کی جگہ ہے تو کھڑے تو ہو گئے نا سردے کی بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی تو ایسی صورت میں سریٹ پہ سردہ کر لیا جائے تو کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا پڑھنی پڑے گی آپ کو اور کوئی شریع عذر ہو دماغ چکرار ہے کوئی بیماری ہے ٹانگوں میں درد ہے گھٹنے موڑنا مشکل ہے جو آج کل جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں تو ایسی مجبوری میں چاہے سفر ہو یا حضر ہو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن شریع عذر کے بغیر کسی نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا تو اس کا لوٹانا واجب ہے فرض نماز اور ویتر کی بات کر رہوں گے